اسلام علیکم گائز تو آج ہم آ چکے جی ٹی فائپ میں دماغ کم آ چانے کے لئے تو یار مجھے پتہ چلے کہ شہر میں دو گاڑیا آئی ہے وہ بھی پولیس کے انڈر میں ہے تو وہ گاڑیا مجھے چورانی ہے اور بھائی صاحب ایک بندے نے مجھ سے کال کیا کہ بھائی صاحب مجھے دو گاڑیا چاہیے اور وہ بھی پولیس کے اندر ہے بھائی صاحب پولیس کے اندر نہیں ہے پولیس کے تانے کے اندر ہے تو ہمیں وہ پولیس ٹیشن سے چورانی ہے اور دو گاڑے وہ کافی ذرا خطرنا گاڑے دو سوپر کارے وہ پولیس ٹیشن سے ہمیں آج چورانی ہے تو چلتے سے جلدی سے چلتے ہیں اپنے گیم میں گیم میں تو میں آ چکا ہوں اور یہاں پر یار اپنے گراج میں میں آ چکا ہوں آج میں اس مانسٹر کو لے جاؤں گا یار کیونکہ یار کافی ٹائم ہو گئے ہم اس مانسٹر پہنے گئے اور میں لاتا دار مطلب میں کہل رہتا نا بیچ میں پارکورے سے اسکیل رہتا تو اس لئے آن لائن کے توڑے سے گیم پلے نہیں آئے لیکن آپ لوگوں نے بلکل بھی ٹینچین نہیں لینے آج ابھی آپ کا بھائی آن لائن کے گیمز ری مطلب آن لائن کے مشن بھی جو ہوں گے جو ہوں گے نا وہ بھی میں پوسٹ کروں گا اور سب کچھ پوسٹ ہوگا گئے یہاں پر یار شہر میں کافی ذرا دماغ کے اور یہاں پسنوں بھی پڑھ گئے تو مجھے لگتا ہے یار اپنی گاڑی کو کڑا کرنا چاہیے اور وہ چھوٹی گاڑی نکالتا ہوں کیونکہ یار وہ کافی ذرا ایزلی چلی جائے گی اور یہ کافی ذرا بڑی گاڑی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور جی در سے مجھے گاڑیاں چورانی ہے نا تو سیویان جو ہے نا جو گاڑیاں بیچتا ہے یہاں پر لو سینٹوس میں جو گاڑیاں بیچتا ہے سیویان ہے کہ کیا اس کا جو شورو میں اس نے کہا وہ گاڑیاں تم میری لئے چوراؤ گے اور ابھی ہم اس کے پاس جانے لگے وہ ہمیں لوکیشن دے گا کہ پولیس کے پاس وہ گاڑیاں کہاں پر کڑی ہے تو ہم جائیں گے یار وہ گاڑیاں پر چلائیں گے پولیس سے اور کافی ذرا مزا آنے والی تو ویڈو کو اند تک ضرور دیکھ لینا بیس اب اسی گاڑی پر چلتے یار اب دوسری گاڑی نہیں لے کے آ سکتے لیکن دیکھتے ہیں کہ کونسی گاڑی میں لے کے جاتا ہوں فیلال تو یار یہ گاڑی مجھے کافی ذرا مطلب آہ مطلب تف لگ رہی تھی تو میں نے اس کو مطلب کڑا کر دیا تف نہیں لگ رہی تھی لیکن کافی ذرا باری گاڑی تھی تو میں نے اس کو کڑا کر لیو یہاں سے راستے سے گاڑی اٹھا لی اور فائنلی فائنلی ہم پوچھنے والے یہاں پر سیویون کے پاس جس نے ہمیں بھائی صاحب کہا ہے کہ پولیس ٹیشن سے دو گاڑیاں چورانی ہے وہ بھی سوپر کر رہے تو بھائی صاحب کافی ذرا مزا آنے والے تو جلتے ہیں اور سے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں لوکیشن دو اور پھر ہم جائے اور گاڑیاں چورائیں اور میرے پاس کوئی پارٹنر نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ بھی کافی اچھی اچھی گاڑیاں آئی ہوئی ہے اس کو گاڑی کو ہم خریدیں گے لیکن میرے پاس کوئی پارٹنر اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ میں اکیلے ایمیشن کروں گا تو اکیلے مجھے پیسے بھی ملیں گے تو میں دو گاڑیاں اکیلے چورا لیوں گا تو جلدی سے چلتے ہیں پولیس ٹیشن اور وہاں سے دو گاڑیاں چوراتے ہیں کافی ذرا مزا آنے والے گاڑ یہاں پر اپنی گاڑی پر اچھا خاصا ڈرفٹ ماریں گے اور جائیں گے پھر یہاں پر مجھے لوکیشن مل چکے ایسے ان کی طرف سے کہ بھائی یہاں پر جاؤ اور دو سپرکار ہے نا وہ چورا کے لاؤ تو فائنلی ہم نے اچھا خاصا ڈرفٹ مار لیا یہاں پر یار ڈرفٹنگ کا تو آپ کا بلکل شوقین ہے اور ریال لائف میں بھی آپ کا بھی ڈرفٹنگ کا شوقین ہے بس دوا کرو آپ کے بھائی کے پاس آج ہے سویک اور آر ایک سیٹ سب کو چاہتے ہیں تو پھر ریال لائف میں بھی ڈرفٹنگ کریں گے لیکن انشاءاللہ سب کو چاہے گا لیکن وقت کے ساتھ تو یہاں پر یار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے والی پولیس ٹیشن مطلب ادھر جو ہیں یہ پولیس ٹیشن ہے اور ادھر دو گاڑے کڑی ہے لیکن اس کا گیٹ ادھر نہیں ہے اس کا گیٹ دوسری ساڑے تو اس کے گیٹ سے آنا پڑے گا تب ہی ہم یہاں پر گاڑے کو چورا پائیں گے میرے پاس ویپن بھی اتنے نہیں ہیں لیکن ای تنگ سو سیویل نے مجھے ویپن دے دیے لیکن یار اتنا کوئی خاص ویپن میں نہیں ملا لیکن یہاں پر آپ لوگ یہ سیکورٹی چیک کرو گا آپ لوگ ایک بار دیکھو یہاں پر سیکورٹی کتنی زیادہ اور میں یہاں سے گھسنے والے اور پھر ہم چھوڑیں گے گوڑیا تو جلدی سے گھسنے اور بوئی صاحب یہاں پر میری پیچھے فیلائل پولیس نہیں لگی اور بوئی صاحب اب میری پیچھے پولیس لگ چکے ان لوگ نے فائرنگ سٹارٹ کر دیا ریکھ کھالے ہاتھ ان لوگوں نے مات دیا لیکن دوسری بار میں فائنلی آپ کے بانے یہ گاڑی چھوڑا لیے اور ارجو یار پولیس والے ایک بار میں آپ کا بھائی مر گیا تھا کیونکہ میری ہلتھ اتنی نہیں تو پھر آپ کا بھائی فل ہلتھ کے ساتھ آئے اور فائنلی یہاں پر ہم گاڑی چھوڑانے میں کامیاب ہو چکے گئے اس گاڑی کا پیچھے شیشہ بھی یہاں پر ٹوٹ چکا ہے اس لئے شیشہ بھی تو یہاں پر مجھے ابھی پولیس کو لوس کرنا پڑے گا اور پھر اس گاڑی کو ڈیلیور کرنا پڑے گا اور یہ گاڑی جو ہے نا دوسرے مل جائے گی کیونکہ یار ہمیں شپ پہ ڈیلیور کرنا ہے تو اس کو میں شپ پہ ڈیلیور تو کر دوں گا لیکن ابھی ہمیں پولیس سے چھوٹکا رہا پانا ہے تو یار پولیس سے کس طرح چھوٹکا رہا پائیں گے اب یہ تو مجھے دیکھنا ہو گا کیونکہ یہاں پر ہم نے تو گاڑیاں چھوڑا لی بھائی صاحب پولیس ٹیشن سے میں نے گاڑی اٹھا لی لیکن ابھی پولیس کو بھائی صاحب اپنے پیچھے سے ہٹانا کافی زیادہ تف ہو جائے گا لیکن کوئی بات نہیں یہاں پر ادھر گستیں اور یہاں پر تھوڑی سی چپ کے جگہ ڈونٹے اور اپنی گاڑی کو پارک کریں گے اور پھر دیکھیں گے کیا سین بنتا ہے یاں پر میں نے یار کافی خطرنا گاڑی یاں پر چھوڑا لی ہے اور یار یہ تو کافی ذرا اچھی خاصی گاڑی اس میں سپیڈ کافی زیادہ ہے سپیڈ بھی اس میں زیادہ لیکن یار اس کو آپ لوگ دیکھ سکتا ہوں کافی ذرا گولی اب اس پر پڑھ چکی ہے افکاس کیونکہ میں نے یہ پولیس ٹیشن سے چھوڑا بھی تو گولی تو اس کو پڑھ نہیں تھی اور پڑھ بھی چکی اس میں گولی لیکن کوئی بات نہیں تو فائنلی گاز یہاں پر میں نے اپنے آپ سے پولیس کو ہٹوا لیا اور اب ہم جاتے ہیں اس گاڑی کو یہاں پر شپ پر مطلب ڈیلیور کر کے آ جاتے ہیں اور ایک اور گاڑی بھی میں نے چورانی ہے سوری میرا گلے میں توڑا سا مطلب پروبلم ہے تو اس لئے گلے میں پروبلم نہیں لیکن کبھی کبھی آ جاتی ہے تو یار ابھی مجھے یہاں پر اس کو ڈیلیور کرنا ہے اور ایک اور گاڑی بھی ہمیں اسی پولیس ٹیشن سے چورانی ہے اور پچھنی بار تو پولیس کو پتا نہیں تھا کہ یہ گاڑی چورانے آیا ہے لیکن اس بار پولیس کو پتا چل چکا ہے کہ بھائی صاحب یہ تو گاڑیاں ہی چورانے آیا ہے تو بھائی صاحب یہ کافی زیادہ اچھی گاڑی یہاں پر آئی ہوئی تھی تو اس لئے میں اس کو چورانگا اور کافی زیادہ ایکسپینسیب بھی ہے یہ گاڑیاں تو یار فرسٹ والی گاڑی کو جلدی سے شپ کر کے آ جاتا ہوں اور یہاں پر مجھے لوکیشن ملی ہے اس کو میں یہاں پر ڈراب کروں گا اور اس گاڑی کو یہاں پر ڈراب کریں گا اور یہ گاڑی پھر جائے گی دوسرے ملک پتہ نہیں جہاں بھی جائے گی لیکن یہ بندہ بھائی صاحب اچھے خاصے پیسوں میں یہ گاڑی بیچے گا کیونکہ یہ میں نے پولیس سے چورائی ہے اور یہ بھی کافی زیادہ اچھی گاڑی ہے تو یہاں پر ہم پارک کر لیتے اپنی گاڑی اور یہاں پر چلتے ہیں اپنی دوسری گاڑی کی پیچھے کیونکہ وہاں پر یہ گاڑی ایک گاڑی تو میں نے دیکھی تھی لیکن دوسری نہیں دیکھی تھی اب دیکھتے ہیں کہ دوسری گاڑی یہاں پر ہمیں کہاں ملتی ہے اسی پولیس ٹیشن میں کڑی ہے لیکن یہاں پر ہمیں دوننی پڑے گی تو دیکھتے ہیں اسی پولیس ٹیشن میں دوسری گاڑی تو میں نے نہیں دیکھی اب اگر مل جاتے تو اچھی بات ہو جائے گی لیکن اگر نہیں ملتی تو پھر بھی ہمیں ڈونڈنا پڑے گا کیونکہ اسی پولیس ٹیشن میں وہی گاڑی کڑی ہے تو ایزلی میں ڈونڈ لوں گا اور فانیل یہاں پر میں گا سپون چکا ہوں باتوں باتوں میں اور اب دیکھنا ہے کہ یار بھائی صاحب ابھی تک میں انٹر بھی نہیں ہوا ایریا میں اور میرے پیچھے پولیس لگ چکے لیکن کوئی بات نہیں فانیلی فانیلی یہاں پر مجھے ایک گاڑی تو نظر آ چکے گا یہاں پر یہ فانیلی یہاں پر یہیلو گاڑی کری گیا اور ابھی یار اندر توڑی سی پولیس نہیں ہے کیونکہ پچھلی بار آپ کا بھائی اندر کی پولیس توڑی سی مار گیا تھا اتنی زیادہ پولیس کو میں نہیں مارا لیکن یار یہ گاڑی کافی زیرا او سمیں اور اس بار اندر کوئی پولیس نہیں تھا پولیس تو تا باہر تھا یار اس کو چھوڑ دیتے فلا یار ایک بولیٹ تو مجھے لگیا اور پھر سمیں پولیس کو لاز کرنا پڑے اور یار یہ گاڑی کافی زیرا اچھی گاڑی ہے اور یہاں پر یہ ٹریکشن کو لاز کر رہی ہے کیونکہ یار یہاں پر برفل پڑی ہوئی ہے اور کافی زیرا خطرناک گاڑی ہے یہ ارے حجہ بھائی تو کیا در آ رہا ہے یار فائنلی یہاں پر ہم نے دوسری گاڑی بھی یہاں پر چھوڑا لی اس بار تو میں نے یہ گاڑی ایزلی چھوڑا لی کیونکہ اور پچھلی بار جو ہو گیا تھا نا پچھلی بار کافی زیرا پولیس تو رہی بار آپ کا بھائی مر گیا تھا لیکن کوئی بات نہیں دوسری بار میں وہ گاڑی بھی آپ کی بنی چھوڑا لیکن یہ گاڑی آپ کے بارے فرس ٹائم میں چھوڑا لیے تو بھائی صاحب کافی زیرا مزا آ گیا اب کدھر جاؤں یار پولیس کو لاز کہا صاحب کسی طرح کروں کافی زیرا پولیس میرے پیچھے لگ چکے اب اس رستے سے جاتا ہوں یار نیچے دیکھتے ہیں یہاں پر نیچے مجھے رستامل جائے گا چپنے کا تو یہاں پر ہم چھوڑ جاتے ہیں اور پولیس کو بھی یہاں پر ہم آٹھا لیں گے تو یہاں پر فائنلی یہاں پر ہم آ چکے ہیں اور یہاں پر چھپتے ہیں اللہ خطرundred میں پلیس میرے پیچھے لگ چکے ہیں تھوڑا سا آگے اور چلے جاتے ہیں اور وہاں پر چھوڑ جاتے ہیں اگ اگر گاڑی خراب ہوگی تو مجھے پھر پیسے نہیں ملیں گے لیکن فائنلی دونوں گاڑیوں کو ہم نے چورا لیا لیکن ابھی ہم پولیس کو لوس کریں گے اور پھر اس گاڑی کو بھی ڈیلیور کرائیں گے اور پھر کافی جرہ مزا جائے گا اور مجھے کافی جرہ پیسے مل جائے گے تو فائنلی گاز یہاں پر مجھ سے پولیس ہٹ چکی ہے اور اب چلتے ہیں یا راستہ ڈونتے ہیں اور بھائی صاحب یہاں پر تو ٹرین کا راستہ ہے لیکن اپنا روٹ کا راستہ بھی ہم ڈون لیں گے آپ لوگوں نے بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی اس گاڑی کو اگر میں ٹرین کے ساتھ ماروں گا تو اس کا سارا ہولیا یہاں پر خراب ہو جائے گا اور جو کہ میں بلکل بھی نہیں کرنا چاہتا تو فائنلی یار یہاں پر یہ گاڑی کس طرح ہے پتہ نہیں کیا لیکن گاڑی ک کافی زیادہ لیکن یہ اٹریکشن کافی زیادہ لوس کر جاتی ہے اور اس کا حال دیکھو بھائی صاحب رستے مطلب رستے نکلنے نکلنے سے پہلے ہم نے اس کا کام تمام کر دیا مطلب رستہ ڈونٹے ہم نے اس کا بھائی صاحب کافی زیادہ تاوان کر دیا لیکن کوئی بات نہیں یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں اس کا انٹیویر بھی کافی زیادہ اور سامن ہے اور یہ گاڑی ابھی بھی کافی زیادہ اچھی خاص سپیٹ سے بھاگ رہی ہے تو جلدی سے سلسلتے ہیں جہاں پر ہ ہم نے وہ پہلی والی گاڑی کو ڈیلیور کیا تھا اب بھی دوسری گاڑی کو یہاں پر ڈیلیور کر آتے ہیں کیونکہ یار یہاں پر مجھے پیسے ملیں گے اور دو گاڑی ہم نے فائنل یہاں پر پولیس ٹیشن سے چورا لی اور یار کافی زیادہ مز آ گیا اور یہاں پر یار اس گاڑی کی آپ لوگ ایک بار سپیڈ چیک کرو کافی زیادہ سپیڈ ہے اس گاڑی کی تو جلدی سے میں اس گاڑی کو بھی ڈیلیور کر کے آ جاتا ہوں کیونکہ یار یہ میں نے اپنے لئے تو چورائی نہیں ہے دوسری کے لئے کام کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اپنے لئے بھی ایک دن چورائیں گے لیکن یار میں چوری کی گاڑی رکھتا نہیں ہوں اونلائن میں آپ اس طرح بات ہیں چوری کی گاڑی رکھ نہیں سکتے تو اس لئے ہم دوسرے کے لئے کام کر رہے ہیں اور باقی یار مجھے کافی زیادہ پیسے بھی ملیں گے اس مطلب مشن کے تو مشن ہم نے کر لیا اور فائنل دو گاڑی ہم نے چورا لی ہے اور یہاں پر ہم نے کافی زیادہ ٹوک بھی دی اس کی گاڑی لیکن کوئی بات نہیں چوری میں تو ٹوک نہ ہوتا ہے بسا کیونکہ اگر ہم چوری کریں گے تو اوفیس لی گاڑی تو خراب ہوگی لیکن فائنل یہاں اس کے لئے ہم نے گاڑی چورا لی اتنی بھی کوئی ڈیمیج ہم نے نہیں کی لیکن فائنل یہاں پر ہم پہنچو کہ اس کو بھی یہاں پر کڑیا کر لیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں یار اپنے گھر تو یار فائنل ہم نے گاڑی تو چورا لی یہاں پر میں اس کو پارک کر لوں گا اور فائنل یہاں پر میں نے پارک بھی کر دیا آپ کو آج والی ویڈیو کیسے لگے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا اور آپ کا بھائی مطلب اس طرح کیمیشن لاتا رہے گا باقی یار میں ملتا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دیجئے جازت چینل پہ ہوں تو سبسکرائب کرو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دیجئے جازت دعا میں رکھنا اور سبسکرائب کرو یار ویڈیو کو لائک بھی کرو اللہ حافظ